السلام علیکم آج ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سناتے ہیں آپ کی جس سال پیدائش ہوئی اس وقت فرعون جو ہے وہ اس کو کھٹکا تھا کہ کوئی بچہ اس کی سلطنت کو بھی ختم کر دے گا اور اسے بیمار ڈالے گا اس وقت اس نے ہر بنو اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہر بہت خوف زدہ رہتی تھی فرعون سے فرعونیوں کی کھٹکا تھا کیونکہ اس سال وہ تمام لڑکوں کو قتل کر رہا تھا اس خوف کے مارے جب وہ کامتی رہتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وحی بھیجی ایک صندوق بنا لو اور دودھ پلا کر بچے کو اس میں لٹا کر دریائے نیل میں اس صندوق کو چھوڑ دو چنانچہ وہ یہی کرتی رہی ایک رسیس میں باندھ رکھی تھی جس کا ایک سرہ اپنے مکان سے باندھ لیتی تھی ایک مرتبہ وہ باندھ رہی تھی تو رسی ہاتھ سے چھوڑ گئی صندوق کو پانی کی بوجیں بہا کے لے گئی اب تو کلیجہ تھام کے رہ گئی اس غدر غمزدہ ہوئی کہ صبر ناممکن ہو گیا اور قریب تھا کہ راش فاش شکر دیتی لیکن ہم نے اس کا دل مضبوط کر دیا صندوق بہتاوہ فرعون کے محل کے پاس سے گزرا آل فرعون نے اسے اٹھا لیا جس غم سے وہ بچنا چاہتے تھے جس صدمے سے وہ محفوظ رہنا چاہتے تھے وہ ان کے سامنے آ جائے جس کی شمعہ حیات کو بجھانے کے لیے وہ بے گناہ معصوموں کا قطر عام کر رہے تھے وہ انہی کے تیل سے انہی کے ہاں روشن ہوا اور خدا کے رادے بیر روک پورے ہو گئے ان کا دشمان انہی کے ہاتھوں پلنے لگا خود فرعون اور اس کی اہلیہ محترمہ جب بچے کو دیکھا رگ رگ میں محبت سما گئی پرورش کرنے لگے آنکھوں کا تارہ سمجھنے لگے شہدادوں کی طرح نازو نعمت سے پلنے لگے شاہی دربار میں رہنے لگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنی محبت دشمیں ڈال دی گو فرعون تیرا دشمن تھا لیکن رب کی بات کو کون بدلے خدا کے ارادے کو کون ڈالے فرعون پر ہی کیا منحضر جو دیکھتا آپ کا شہدائی بن جاتا اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بہتی شاہی خوراک کھا کے بہتی عزت کے ساتھ وہاں پر ہونے لگی جب آپ نے سندوچ کھولا تو دیکھا اس کے بعد وہ بچہ کسی بھی دایا کا دودھ نہیں ڈالے موں میں بہن جو سندوچ دیکھتی بھانتی کنارے کنارے آ رہی تھی وہ بھی موقع پہ پہنچ گئی کہنے لگی اگر آپ اس کی پرورش کی تمنا کرتے ہیں اور معقول عجرت بھی دیتے ہیں تو میں ایک گھرانہ بتاؤں گی جو اسے محبت سے پالے گا اور خیر خواہنا برطوبی کرے گا سب نے کہا ہاں ہم تیار ہیں آپ انہیں لیے ہوئے اپنی والدہ کے پاس ہی پہنچی جب والدہ بچہ ان کی گود میں ڈال دیا گیا آپ نے جھٹ سے موں لگا کر دودھ پینا شروع کر دیا جس سے فیرون کے ہاں بڑی خوشیاں منائی گئی گیا تنخہ مقرر ہو گئی اپنے ہی بچے کو دودھ پلائی اور تنخہ اور انام بھی پایا اور عزت اکرام بھی پائی اور اللہ تعالی نے اپنا سچ کر دکھایا ماں کو بچے سے جو جدہ کرنے کا حکم آیا تھا وہ دوبارہ ان کی گود میں ڈال دیا اب وہ اپنے بچے کی پرورش بہت سکون اور محبت کے ساتھ کرنے لگی اور ان کو اپنے ماں کی گود میں واپس آنکھوں کے ٹھنڈک مل گئی سارا دکھ رہا جگہ غم جاتا رہا اور اللہ تعالی نے اس بچے کو بچا لیا جو اس نے فیراؤن کا قتل کرنا تھا اس کے بعد آپ نے انہی کے گھر میں پرورش پائی اور جب کچھ بڑا ہوا تو ان کی داڑھی نوشتہ فیراؤن کی فیراؤن کو کھٹکا ہوا کہ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں ہے لیکن کچھ پتا نہیں تھا اس کو اس نے کہا اس کو آزمانا چاہیے اس نے ایک طرف آگ رکھی ایک طرف اس نے کوئی کھلونا رکھا بچہ جو تھا اس وہ کھلونے کی طرف لپکنے لگا تھا کہ فرشتے نے ہاتھ اٹھا کے آگ کی طرف کر دیا ہاتھ بچے کا جل گیا فیراؤن کو سکون ملا اس نے کہا نہیں یہ وہ بچہ ہرگز نہیں ہے اگر کوئی یہ خاص بچہ ہوتا تو یہ آگ کو کبھی بھی نہ پکڑتا حالانکہ اس کو تو فرشتے نے ادھر کر دیا تھا لیکن وہ بڑے نازوں نے ان سے وہاں پر بریش پانے لگا اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا اور وہ بچہ بڑا ہو کے فیراؤن کو ہی سارے تخت و تاج پیسو نے کابس بھی ہوا اور اس کو مار بھی ڈالا اللہ ہم سب کو ہدایت دے آمین اللہ حافظ